بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ویورز امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے آپ کا بھائی محمد عمائی زفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے بہت خوبصورت انداز میں اور بہت خوبصورت ٹاپک کے متعلق ہم ایک کمبینیشن بنانے جا رہے ہیں جو بھی دوست میرے اس کمبینیشن کو سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنے گھر میں بنانا چاہتے ہیں یا مجھ سے بنوا کر منگوانا چاہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے پاس ڈائری میں اس کمبینیشن کو لکھ لیجئے اور لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیجئے اور خوبصورت کمبینیشن استعمال کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ لطف حاصل ہوگا اس کمبینیشن میں بہت انٹرسٹنگ خوشبوں کا استعمال میں نے کیا ہے جو بالکل عام ہے مارکیٹ سے افیلیبل ہو جاتی ہیں اس بٹر فلائی کے علاوہ ان ساری معلومات کو آپ کے ساتھ تفصیلی شیئر کروں گا ساری معلومات کو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ترخواست ہے کہ میرے اس منفرس سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو میشہ کے لیے پریس رکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں اور اپنے خوبصورے کمیٹ سے ضرور اگاہ کریں اور کوئی بھی دوست اگر اس پرڈکٹ کو اپنے پاس مگوانا چاہے تو سکرین پر دیوئے ویڈس ایپ نمبر کو استعمال کریں اور اس خوشبو کو اپنے پاس مگوا سکتے ہیں کمبینیشن دنیا میں بہت ساری کمپنیاں تیار کرتی ہیں ہر کمپنی نے اپنا ہی ایک کمبینیشن تیار کیا ہوتا ہے بعض کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو بہت بڑے پیمانے پر خوشبو مینفیکچر نہیں کر پاتی تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنے تجربات سے اپنے ایکسپیرینس سے مختلف خوشبووں کو اکٹھا کر کے ایک خوشبو نئی تخلیق کر کے اس کو ایک نیا نام دے دیتے ہیں اس کو وہ اپنے نئے نام کے ساتھ نئی برینڈنگ کے ساتھ نئی لک کے ساتھ مارکیٹ میں انٹرڈیوز کروا کر اپنا کام چلاتے ہیں بہت ساری کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی ہی پرڈکٹ مینفیکچر کرتی ہیں اپنی ہی خوشبو کو تیار کرتی ہیں اپنی ہی خوشبو کی تیاری میں مختلف پرڈکٹس کا استعمال کرتی ہیں جس طرح کے ودھ جس طرح اود کی خوشبو ہے جس طرح سندل کی خوشبو ہے جس طرح موتیے کی خوشبو ہے گلاب کی خوشبو ہے لیوینڈر کی خوشبو ہے جیسمین کی خوشبو ہے اس طرح کی مختلف سپائسیز کی خوشبویں ہیں ان کو اکٹھا کر کے نئی خوشبو تخلیق کی جاتی ہے اس کمبینیشن کو اس تخلیق کو بہت ساری کمپنیاں عام طور پر نہیں کرتی ہیں یہ مختلف ممالک میں جس کی لیبورٹریز موجود ہیں جہاں پر اس طرح کے کام سر انجام ہوتے ہیں اب آتے ہیں ہم اپنے کام کے متعلق اور اس کے متعلق آپ کے ساتھ بات شیئر کرتے ہیں آج ہم بہت ہی خوبصورت کمبینیشن بنانے جا رہے ہیں اس میں ہمارے پاس جو خوشبویں موجود ہیں ان میں سب سے پہلے سرے فیرس بٹر فلائی فریگنس موجود ہے یہ بھی ایک خاص قسم کی خوشبو ہے یہ بھی ایک میرا اپنا کمبینیشن ہے جو مجھ سے ہی اویلیبل ہو سکتا ہے یہ مارکٹ میں کئی سے اور سے اویلیبل نہیں ہوگا اس کے بعد نیکس چلتے ہیں ہیوک کی جانب ہیوک دنیا میں مشہور ترین پرفیوم ہے جو بہت ہی عرصے سے چلا آرہا ہے زیادہ پرانا یہ پرفیوم ہے یہ تقریباً چالیس پینتالیس سال پرانا پرفیوم ہے اس کی خوشبو چالیس پینتالیس سال سے لگاتار بکتی چلی جا رہی ہے بہت ہی پسندیدہ خوشبو ہے اس میں بہت سارے دوستوں نے اس کو استعمال کیا ہوگا اس کو جانتے ہوں گے اس کی فریگنس کو محسوس کرتے ہوں گے عام خوشبو ہے مارکٹ سے عام ریٹ سے اویلیبل ہو جاتی ہے لیکن مختلف کمپنیوں کا فرق ہوتا ہے مختلف کمپنیوں میں کوالٹی کا بھی فرق ہوتا ہے اس کے اندر منٹ کا ایک سپیشل منٹ کا استعمال کیا گیا ہے منٹ آپ پودینے کو کہتے ہیں پودینے کی جو فریگنس ہوتی ہے اس کا ٹچ اس میں دیا گیا ہے اور اس کی خوبصورت فریگنس جو ہر دل عزیز ہوتی ہے جو تمام لوگوں کو پسند آتی ہے وہ اس میں محسوس کی جا سکتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے سہرہ تن نسا جو بالکل کیرمل اور سویٹ خوشبو کا استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ خوشبو بہت ہی خوبصورت خوشبو ہوتی ہے سہرہ تن نسا بہت ہی سویٹ خوشبو میں شمار ہوتی ہے آپ اس کی نوٹ کو فیل کریں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جس طرح آپ نے بہت زیادہ میٹھی چیز کوئی اپنے پاس پکڑ لیا ہے اس طرح کی کیرمل ٹوفی وغیرہ اس طرح کی بنٹیز وغیرہ آتی ہیں مارکٹ میں آویلیبل ہوتی ہیں جن کی اس طرح کی نوٹ ہوتی ہے اس طرح کا ذائقہ ہوتا ہے سونگنے میں ایسے لگے گا کہ جیسے آپ نے کوئی موہ میں بہت مٹھی کوئی چیز کوئی کیرمل بھری اس طرح کی کوئی سموتھ سی کوئی پرڈکٹ اپنے موہ میں رکھ لی ہے اب بہت سارے دو سویٹ خوشبو کا استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن سویٹ کے ساتھ کوئی فرنچ سا انداز بھی ان کو فیل ہو کوئی ایسی خوشبو فیل ہو کہ جس طرح پرفیومز کا احساس ہوتا ہے ساتھ میں سویٹ سا پرفیوم ہو یہ کمبینیشن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے دوست وہ خوشبو یوز کرنا چاہتے ہیں جو اس سے پہلے ان کے پاس نہ ہو اور نہ ہی ان کے علاوہ کسی اور دوست کے پاس موجود ہو صرف انہی کے پاس ہو اور وہی اس خوشبو کو استعمال کر سکتے ہیں اب آتے ہیں اس کو بنانا کیسے ہے ساری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر لکھ لیں گے تو آپ کے لئے آسانی ہوگی نیکسٹ ویڈیو دیکھنے میں وقت نہیں خرچ کرنا پڑے گا آپ کے پاس محفوظ ہوگا یہ فارمولا آئیے چلتے ہیں ہم نے اس طرح کی تین ایمل کی بوٹل لینی ہے کم از کم تین ایمل کی بوٹل لینی ہے ہمارے پاس تین فریکنسز موجود ہیں تین ایمل کی بوٹل لیں گے اس میں ہم اپنے پاس تینوں خوشبوں کا ایک ایک ایمل اس میں ایڈ کریں گے یہ کمپیریزن بلکل برابر برابر رکھیں گے اس میں کوئی فرق نہ آئے اگر آپ کے مثال کے طور پر ایک خوشبو کا ایمل ہاف ایمل ہے ایک خوشبو کا ون پوائنٹ فائیمل خوشبو ہے اور ایک خوشبو ون ایمل ہے اس طرح فریکنس چینج ہو جائے گی اگر ون ایمل تمام خوشبویں ون ون ایمل ہوں گی تینوں خوشبو کی مقدار برابر ہوگی تو یہ خوشبو آپ کی بہت ہی کامیاب اور اچھے لانگ لاس فریکنس ثابت ہوگی اب آتے ہیں اس کو ملانا کیسے ہے سب سے پہلے آپ نے ایک ایمل خوشبو بٹر فلائی اس میں ایڈ کر دینی ہے اس طرح بٹر فلائی ایڈ کر دی اور اس کے بعد آپ نے اسی طرح ہی نیکسٹ جو خوشبو ہے ہمارے پاس حیوک یہ ایک ایمل آپ نے بیچ میں ایڈ کر دی اب آتے ہیں تھرڈ میں ہمارے پاس جو مٹھی خوشبو ہے جس کا نام سہرہ تنیسا ہے یہ مارکٹ سے اویلیبل ہو جاتی ہے آپ اس کو ایک ایمل ایڈ کر دیں گے تو یہ آپ کا کمبینیشن تیار ہو گیا یہ ہم نے تین ایمل فریکنس بیچ میں مکس کر دی آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں کی لیئرز آپ کو محسوس ہوتی رہی ہوں گی اس کو اچھی طرح اس طرح حل کر کے آپ اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی بھی نام دے دیں کوئی بھی مٹھا سا نام دے دیں کہ پیارا سا آپ اپنا نام اس کے ساتھ جوڑ لیں اور اس کو ایک نئے نام کے ساتھ مارکٹ میں مطارف کروا سکتے ہیں بہت سارے شاک کیپر ایسے ہیں جو نئی نئی خوشبویں بنانا چاہتے ہیں یا نئی نئی خوشبویں تیار کرنا چاہتے ہیں میرے ایک دوست نے مجھے انڈیا سے کال کی ایک دوست نے کل مجھے اکٹاباز سے کال کی اٹک سے کال کی اس طرح وہ کالز کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی خوشبو بتائیں کہ جو صرف ہمارے پاس ہو اور ہم اس کو سیل کر سکیں جیسا کہ یہ بٹرفلائی ہے بہت سارے دوست پاکستان میں پاکستان سے باہر بھی مجھ سے یہ پرڈکٹ مگوا کر استعمال کرتے ہیں پاکستان کے اندر اس خوشبو کو بلکل کوئی اور دوست کوئی اور شاپ کیپر اس پرڈکٹ کو سیل نہیں کرتا یہ پرڈکٹ آنلی میرے پاس ہوتی ہے اور اس کو میں ہی سیل کرتا ہوں باقی دوستوں نے اس فریکنس نوٹ کو کاپی کیا ہے اور اس کے اندر بہت مختلف سی خوشبو رکھ کر اس نام کے ساتھ سیل کرتے ہیں یہ پرڈکٹ نہیں ہوگی لیکن نام یہی ہوگا اور خوشبو فریکنس چینج ہوگی وہ سیل کرتے ہیں کیونکہ یہ نام بہت زیادہ پپلر ہو چکا ہے بہت زیادہ دیمانڈ والا نام ہے اور بہت زیادہ لوگ اس کو اپلائی کرتے ہیں اب آتے ہیں اپنے پرڈکٹ کے ریٹ کے متعلق جو ہم نے اس کو تیار کیا ہے اور یہ ریٹ کیا بنے گا پیارے ویورز ان تمام خوشبوں کا ایک ہی ریٹ ہے یہ چار سو پچاس رپے کی بارہ ایمل ہوتی ہیں آنلی چار سو پچاس رپے کی بارہ ایمل ہے تو آپ کو اگر یہ مکس کمبینیشن تیار بھی ہوگا تو یہ بھی آپ کو چار سو پچاس رپے کی بارہ ایمل ہی اویلیبل ہوگی بہت ہی مناسب ریٹ ہے اور بہت ہی سپر کلاس خوشبو ہے جو بھی میرے شاپ کیپر حضرات دوست بھائی اپنے کاروبار میں وحتری لانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ چھوٹی سی بوٹل میں مختلف قسم کے تجربات کرتے رہا کریں اور ان تجربات کو اپنی ڈائری پر لکھ لیا کریں کہ آپ کے ذہن میں وہ بعض دفعہ بھول جاتا ہے آپ کے پاس وہ سیف ہونا چاہیے آپ کے پاس وہ تجربہ لکھا ہوا محفوظ ہو کیا آپ اس کو نیکسٹ کسی ڈے میں تیار کرنا چاہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو مشکل نہ ہو یہ تھا ان کمبینیشن کا تھوڑا سا طریقہ اور اس کو کیسے تیار کرنا ہے یہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا اب یہ نوٹ کیسی ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہم نے اس خوشبو کو اس طرح پلائی کیا صحیح معنوں میں تو اس کو 24 آورز کم از کم آپ اس کو بنا کر حلاج علا کر رکھ دیں اس کے بعد یہ خوشبو آپ کو بہت ہی خوبصورت ثابت ہوگی یہ بہت ہی پیاری ہے اس کے اندر بہت ہی خوبصورتی کا فلیور موجود ہے جو بہت ہی جیسا کہ میں نے بتایا ہے اسی طرح کے احساس اس میں نمائن فیل ہو سکتے ہیں فرنچ اور کریمل مٹھا اور سارے ملے جلے کمبینیشن اس میں آپ واضح فیل کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے یہ تھا ان خوشبوں کے کمبینیشن کا ایک خاص انداز آپ کے ساتھ شیئر کیا اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنے بھائی کو اجازت دیں مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو لائک کرتے رہیں سبسکرائب کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ